ہلو جی نمازکار کیسے حال چال بوس اچ دیوگن کی آنے والی فلم دے دے پیار دے ٹو اور اس تری تری پر آیا بڑا اپ ڈیٹ جان یہ کب تک دیکھنے کے لیے ملیں گے دونوں ہی فلمیں تو چلیے بوس سب سے پہلے بات کرتے ہیں دے دے پیار دے ٹو کو لے کر آخر کیا اپ ڈیٹ سامنے نکل کے آیا ہے تو بوس اچ دیوگن کی آگامی فلم دے دے پیار دے ٹو کو لے کر جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ سامنے نکل کے آیا ہے وہ اس پرکار ہے کہ فلم کی جو سوٹنگ ہے وہ لگ بھگ اب سرو ہونے جاری ہے جہاں پر بوس فلم کی سوٹنگ کو بڑے بڑے سہر کے کچھ گرامینڈ چھتروں میں سوٹ کیا جائے گا جہاں پر آدھی کان سے ہمیں فلم میں جو سین دیکھنے کے لیے ملیں گے وہ گاؤں کے دیکھنے کے لیے ملیں گے اور میڈیا ریپورٹ کے انسار فلحال فلم کا سیڈول کو پنجاب میں لگایا جائے گا جہاں پر اس کے سیڈ کو پنجاب میں لگانے کے بعد لگ بھگ چالیس سے پہتالیس دن کی سوٹنگ کی جائے گی اس کے بعد بھائی سہب اور لوکیشن پر فلم کا سیڈول سیڈ کیا جائے گا اور فلحال اس کا سیڈول سیڈ کیا جائے گا جس کے بعد ایک مہینے بعد فلم کی سوٹنگ شٹارٹ کر دی جائے کیونکہ بہت فلحال تو آج دیوگن سن آف سردہ 2 کی سوٹنگ کے لیے یوکے گئے ہوئے ہیں جہاں پر اس کی سوٹنگ پر کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے آنے کے بعد بہت سے ایک مہینے کے بعد اس کے دے دے پیار دے 2 کے سیکنڈ پارٹ کی بھی سوٹنگ شروع کر دی جائے گی اور انیل کپور جیسے کلاک کار بھی دیکھنے کے لیے ملنے والے ہیں جہاں پر فلم میں ہمیں ایکسن کے ساتھ ساتھ جوڑ جیسٹ رومانس دیکھنے کے لیے ملے گا اور ساتھ ہی کومیڈی کا بھی بہترین تڑکہ ہمیں فلم میں دیکھنے کے لیے ملے گا انڈ والس فلم کو اگلے سال 2025 کے لاشت لگت ہیڈر میں ریلیز کر دیا جائے گا تو بھائیس صاحب یہ تو اپ ڈیٹ تھی دے دے پیار دے 2 کو لے کر انڈ چلی اب بات کرتے ہیں اس تری 3 پر کیا اپ ڈیٹ سامنے نکل کر آیا ہے تو باؤس اس تری 2 کو اسی مہینے 15 اگست کے دن تھیٹر میں ریلیز کیا گیا تھا جہاں پر یہ چھوٹے وجہٹ کی فلم نے باکس 120 پر دھوہاں دھار کمائی کیا انڈ باؤس صاحب فلم نے لگ بگ 400-500 کروڑ کی کمائی کر دیا جسے دیکھ بڑے بڑے اسٹار بھی باکلا چکے ہیں انڈ وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ہوئی اس دس کیا ہوا یہ کونی انڈ فائنلی فلم کو کافی اچھا ریسپونس دیکھنے کے لیے ملا جش کی بہترین ساکسس دیکھتے ہوئے میک آؤٹس نے اس کے 3rd پارٹ کی بھی اناؤنسمنٹ کر رہا لی جش کے بعد اب اس کا 3rd پارٹ بھی میک آؤٹس ریلیز کریں گے جو کی لگ بھاگ اگلے سال تک اسے ریلیز کر دیں گے انڈ فلم میں اس بار ہمیں اکسل کمار کا جواڑ جس تیکسن دیکھنے کے لیے ملے گا بوس کیونکہ اس کے 2nd پارٹ میں اکسل کمار کا کیمیو دیکھنے کے لیے ملا جسی لوگوں کی طرف سے کافی اچھا ریسپونس دیکھنے کے لیے ملا ہے انڈ اکسل کمار کے اس لک کو کافی پسند بھی کیا گیا کیونکہ بھائی صاحب اکسل کمار کا جو لک تھا بلکل یونک تھا جسے دیکھ کے لوگ سوچ میں پڑھ گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اکسل پا جی خیرہ don't worry فلم کے 2nd پارٹ میں تو کیمیو ہی دیکھنے کے لیے ملا تھا لیکن بوس 3rd پارٹ میں اکسل کمار مکھیا رول میں نظر آئیں گے تو بوس یہ تھی کچھ خاص update 33 اور ازدیب گن کی آنے والی upcoming film دے دے پیار دے 2 کو لکھر آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا اور چینل پر نئے ہو تو یار ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر کے جانا جلدی ملیں گے کو نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بھائے دوستو